لکنوں کے لولو مول کا ویوات تھمنے کا نام نہیں لے رہا رویوار شام کو مول کے باہر سماجوادی پارٹی کے ایک ودھائک کی کار کھڑی تھی جس کے شیشے توڑیے گئے ادھر مول میں نماز پڑھنے والوں کی تلاش میں پولیس دبش دے رہی ہے مول میں نماز پڑھنے والوں کا ویڈیو وارل ہونے کے بعد سے وہاں بوال بچا ہے یہ لکھنوں کے لولو مول کے باہر کی تصویر ہے جہاں کھڑی ایک کار کے شیشے کو بوٹل سے مار کر توڑنے کی کوشش کی گئی یہ کار کانپور سے سماجوادی پارٹی کے ودھائک ایرفان سلنکی کی ہے ایرفان سلنکی رویوار شام مول گھومنے آئے تھے جب وہاں سے باہر پارکنگ میں آئے تو دیکھا کہ کسی نے ان کی کار کے شیشے پر حملہ کیا ہے شیشہ ٹوٹا ہوا ہے اور نیچے ایک بیئر کی ٹوٹی ہوئی بوٹل بکھری پڑی آج ہم ہمارے ساتھی براتی ہم نے جہاں لولو مول کے پاس آئے تھے کیونکہ کل راستپتی جی کا چناؤں ہے اس کے لئے بوٹ دینے کے لئے ہم نے اگلو رازدھانی پہنچھے وہاں میری گاری کھریتی بہار آپ نے دیکھا کس طرح سے ایک آدمی نے میری گاری میں لوت کرنے کی کوشش کری مول کے اندر کچھ لوگوں نے ساموہی کے نماز پڑھنے اور اس کے بعد ہندووادی سنگٹھنوں کے ویروت پرزرشن کی وجہ سے لولو مول پچھلے کچھ دنوں سے سرکھیوں میں ہے اس کے بعد مول کے باہر کار کے شیشے توڑنے پر یہ پھر چرچہ میں آ گیا ہے پولیس سی سی ٹی وی کے مدد سے کار کے شیشے توڑنے والوں کی پہچان میں جھڑ گئی ہے سوال ہے کہ کیا یہ کسی شرارتی ترتوں کی کرتوت ہے یا چھوڑی کے مقصد سے شیشہ توڑنے کی کوشش کی گئی یا مول کے ویواد سے اس کا کوئی کنیکشن ہے رویوار کو پولیس نے مول کی اور آ رہی کچھ گاڑیوں کو پکڑا تھا گاڑیوں میں وائکاٹ لولو مول کا بینر لگا کر کچھ لوگ مول کی اور آ رہے تھے جنہیں پولیس نے ہراسک میں لے لیا تھا ادھر لکھنوں پولیس نے لولو مول ماملے کی جانچ تیز کر دی ہے لولو مول میں نماز پڑھنے والوں کی تلاش کی جا رہی ہے جن کا نماز پڑھتے ویڈیو وائرل ہوا تھا پولیس ان موبائل نمبروں کی بھی لسٹ بنا رہی ہے جن کا نماز پڑھنے والے سمیہ میں مول میں استعمال کیا گیا تھا لکھنوں کے اس لولو مول میں نماز پڑھنے والے آخر تھے کون پولیس کو ان کا پتہ نہیں چل پایا ہے پولیس اب موبائل نمبر کے ذریعے ان نمازیوں تک پہنچنے کی کوشش میں ہے لکھنوں کا جو یہ لولو مول ہے اس میں مول پرشاستن کی طرف سے 1016 سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں اب ان کیمرے میں جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی جو پوری فٹیج ہے ویڈیو ہے وہ قید ہوئی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ کیونکہ یہ مول پچھلے سنڈے کو کھلا ہے تو اس دن جس دن یہ نماز پڑھنے کا ویڈیو وائرل ہوا اس دن ان سی سی ٹی وی کیمرے میں مول پرشاستن ٹائم سیٹ کر رہا تھا تو یعنی جس سمیں نماز پڑھی گئی اس سمیں بلکل صحیح ٹائم کیا تھا اس کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے لکھنوں کے پولیس کمیشنر ڈی کے ٹھاکر نے بھی ریویوار کو لولو مول پہنچ کر سی سی ٹی وی دیکھے اور سرکشا کا جائزہ لیا ہنگامہ اور پردرشن کے بعد مول کی سرکشا کھڑی کر دی گئی ہے مول کے اندر دو سو سرکشا کرمیوں کی تیناتی کی گئی ہے اور سادے کپروں میں بھی پولیس والوں کو تینات کیا گیا ہے ڈرون کیمروں سے بھی نگرانی کی جاری ہے اس بیچ مول مینجمنٹ کی اور سے بیان جاری کیا گیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ کچھ سوارتھی تتو لولو مول کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں فیسیدی سے زیادہ ہندو کرمشاری ہیں باقی بیس فیسیدی میں مسلم، عیسائی اور دوسرے ورکے کرمشاری ہیں مول میں کسی کو بھی دھارمی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے جنہوں نے مول میں پراتھنا اور نماز پڑھنے کا کام کیا ان کے خلاف FIR درج کرائی گئی ہے